اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹرسٹ ہوں آج میں آپ کو ایک اور کہانی سنانا چاہوں گا کچھ سال پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک صاحب آئے ان کی عمر ہوگی تقریباً پینتالیس سے پچاس کے درمیان وہ اپنی بیٹی کو لے کے آئے بلوچستان سے ان کا تعلق تھا بلوچستان کے بھی کسی گاؤں سے لیکن وہ رہتے اسلامباد میں تھے اس کے رورل ایریا میں کئی سال سے وہ یہاں شفت ہو چکے تھے اپنی جو بیٹی تھی اس کو بہوشی کے دورے پڑ رہے تھے تقریباً چھ سات مہینے ہو چکے تھے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بہوش ہو جاتی تھی نیند سے پہلے اس کو بہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا گھر والوں کا تو یہ خیال تھا کوئی سایہ آ گیا ہے کوئی جادو ہو گیا ہے پیر فقیر کے پاس لے کے گئے اس سے فائدہ نہیں ہوا جن نکلوائے اس سے فائدہ نہیں ہوا خیر پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں سکائٹرسٹ کو دکھائیں تو بہت پردے والی بیٹی تھی ان کی پورا سر بھی دھامپا ہوا چہرہ بھی دھامپا ہوا تو خیر میں نے اپنے میرے ساتھ جو سائیکولوجس تھیں وہ بیٹھ گئیں والد صاحب کو باہر بھیج دیا پہلے وہ ریلکٹنٹ تھے باہر جانے کے لیے تو پھر ان سے اکیلے میں میں نے بیٹی سے بات کرنا شروع کی جس کی عمر تقریبا سولہ سترہ سال کے قریب ہوگی تو خیر اس نے بتایا اس نے ہسٹری دی اس سے اندازہ تو ہو گیا کہ یہ مرگی کا دورہ نہیں ہے کیونکہ کوئی جو ہم ہسٹری لیتے ہیں اس میں کسی بھی طرح سے یہ مرگی یا کوئی سر میں کوئی اور ٹیومر کینسر اس کی کوئی ایسی سائن نہیں نظر آ رہے تھے تو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ کسی نہ کسی سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر بات کرنا شروع کی پوچھنا شروع کیا گھر میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا والد والدہ کے عام طور پر لڑائی جھگلے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں بچوں کو بھیوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں خیر بات یہ سامنے آئی کہ وہ بچی میٹرک کر چکی ہے اب اس نے آگے ایڈمیشن لینا ہے اپنا کالج میں جو والد صاحب ہیں وہ حالانکہ ان کا تعلق کسی دور دراز پس ماندہ علاقے میں ہے بلوچستان سے لیکن وہ یہ سوچ رکھتے ہیں یہ شعور رکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو بھی پڑھانا چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے پڑھے لیکن کالج میں داخلے کے لیے اسے آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا اس کی والدہ کو والدہ کا آج تک آئی ڈی کارڈ بنا نہیں کیونکہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے تصویر کھنچوانی ہوگی اور تصویر کھنچوانے کے لیے ان کی جو والدہ ہے اس بیٹی کی چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہے کہ یہ تو اگر بات باہر آگئی پوری برادری میں رسوائی ہوگی گاؤں میں بدنامی ہوگی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے تو ہو کیا رہا ایک کانفلکٹ آیا ہوا ہے ذہنی طور پر وہ لڑکی اس کو بہت شوق ہے آگے پڑھنے کا کالج وہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف اس کے جو خاندان ہیں ان کی روایات ہیں ان کی مجبوریاں ہیں والد صاحب بھی اس کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو بدنامی کا خوف ہے یہ جو رسوائی کا خوف ہے وہ آگے پڑھنی پا رہے اب یہ جو کانفلکٹ ہے کشمکش ہے اس کے ذہن میں وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کو بے ہوشی کے دورے پڑھنا شروع ہو گئے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو برین ہے وہ ایک حد تک پریشر دباؤ برداشت کر سکتا ہے ایک وقت آتا ہے پھر وہ کلاپس کر جاتا ہے یعنی مہاں لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس قسم کے دوروں کو dissociative fits کہتے ہیں یا conversion fits کہتے ہیں یہ مرگی کے دورے نہیں ہوتے یہ کوئی شوگر کی کمی ہو جانے کی وجہ سے دورے نہیں ہوتے یہ stress related دورے ہوتے ہیں یہ کوئی جن نہیں ہوتا یہ کوئی جادو نہیں ہوتا اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں مزید بھی ایسی کہانیاں سناؤں گا کس طرح یہ dissociative fits present کرتے ہیں خیر اسے بات کی اس کے والد صاحب کو بلایا بات کرنے سے اس کا stress کم ہوا اس کو دوائی شروع کرائی آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی اس کا stress کم ہونا شروع ہو گیا psychologist کے ساتھ اس کو involve کیا sessions ہوئے بات کرنے سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں کوئی جن نہیں تھا کوئی جادو نہیں ہوا تھا ایک stress تھا جس کا اس کے ذہن پہ دباؤ تھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کہانیوں کے ذریعے آپ کو بھی سمجھ آئے کہ جو ذہنی مسائل ہیں بیماریاں ہیں وہ کس طرح ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کس طرح ان کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ شعور میں اضافہ ہو عام پبلک کے لوگوں کے تاکہ سب کی کمیونٹی کی عوام کی خدمت ہو سکے مدد ہو سکے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا خدا حافظ